اس خوبصورت پھول کو دیکھ کر آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ خوبصورتی محتاج نہیں ہوتی اور اتنا خوبصورت پھول اگر ہم اپنے گارڈن میں اس کو اگانا چاہتے ہیں انتہائی سان ڈپ آئیے ہمارے فیسی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گرین کیری گارڈن چینل دوستو اپنے گارڈن میں خوبصورت پھول اگانا اور ان پھولوں سے لطف اندوز ہونا یہ ایک بہت ہی زبردست اور افیکٹیو مشکلہ ہے اس میں اس ہوبی میں آپ بھی بٹکرچر کا حصہ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گارڈن میں بھی اس طرح کے خوبصورت پھول کھلیں تو آئیے ہمارے گرین کیری گارڈن کو آپ سبکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو موقع ملے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کا اور گارڈن کو سیکھنے کا بھی یہ ہے گلاڈیا گلاڈیا گرمی کے سیزن میں اگائے جانا والا ایک پودا ہے اب نہ گرمی ہے نہ سردی ہے ہمارا موسم چینج ہو چکا ہے اس موسم میں ابھی کوئی فلاور پلانٹ نہیں ہوتا اور ہم اس گلاڈیا پلانٹ کو اگست میں اگا لیا تھا اب ماشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینی کا یہ ہو چکا ہے اور اب اس کو ٹرانس پلانٹ کریں گے الاغل گملوں میں اس ایک گملے میں ہم نے تین قسم کے فلاور لگائے ہیں گلاڈیا ڈائی مورفوٹی کا اور آئیز پلانٹ اب اس کو ہم لک لک دیوائٹ کریں گے انتہائی اچھی انفارمیشن جو ہر گارڈن اور ہر اس بندے کو جانا ضروری ہے جو گارڈن کے لیٹر ہے جب ہم پلانٹ لگاتے ہیں تو ہمیں دریائی مٹی چاہیے ہوتی ہے جس کو بھالو مٹی بھی کہتے ہیں یہ بہت ذرخیز ہوتی ہے ابھی حال ہی میں بارچوں کی وجہ سے سلاب آئے اور سلاب میں جب پہاڑوں سے اور ندی نالوں سے مٹی پیوری فائی ہو کر گزر کر ہمارے مدانی علاقوں میں پہنچتی ہے اور یہاں پر پانی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اس لیے یہ بہت ذرخیز ہوتی ہے اس کو دریائی مٹی بھی کہتے ہیں اس میں پلانٹ لگانا بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے خاص کار چھوٹے پلانٹ جن کی آپ نرسری تیار کر رہے ہیں آپ جن کی پنیری بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہاں پر ایک اور ٹپ دوں گا اکثر لوگ پلانٹ کو چھوٹی یا کانٹے سے نکالتے ہیں اس میں ڈیمج ہو جاتی ہیں بہت ساری روٹ لیکن یہ طریقہ بہت ہی افیکٹیو ہے اس میں ڈیمج نہیں ہوتی ہماری روٹ سارے کی ساری روٹ جو ہوتی ہیں وہ تنے نہیں ڈیمج ہوتے اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس طرح ڈوائیڈ کر کے اپنے گملوں میں لگا سکتے ہیں اور ہمارا پودا ایک سے دو دنوں میں دوبارہ ری گرو میں آ جاتا ہے دوستو اس طرح کی زبرتس اور افیکٹیو انفارمیشن آپ کو صرف گرین کیری گارڈن میں ہی مل سکتی ہے آپ ہمارے چینل کو بیل نوٹیفکیشن کے ساتھ فرینڈ لسٹ میں شامل کریں یہ ہم نے ایک گملہ لیا ٹوانٹی انچ کا اس کے اندر بھالو مٹی اور اپنا گھر میں بنائے ہا ورمی کمپوز پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں سے اور ہمارے گارڈن کے جو پتے ہوتے ہیں لیو ہوتے ہیں ان کو سکا کر ہم نے اس کے اندر مکس کیا اچھے طریقے سے یہ ایک زبردست مٹی تیار ہوگی زرخیز مٹی اب اس کو کوئی خواہد دینی کی ضرورت نہیں یہ پلانٹ اتنی جلدی تیار ہوگا کہ ہم خود حران ہو جاتے ہیں کہ اتنی جلدی پلانٹ ہمارا تیار ہو گیا الحمدللہ ہمارے پاس پچاس سے ساٹھ مختلف ورائیٹی کے پھولوں کے بیج موجود ہیں اور ہم اپنے گارڈن میں خود پھول تیار کرتے ہیں ان سے بھی تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو سیب بھی کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سخانے کے لیے تمام قسموں کو ہم یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو بیسکلی یہ آئس پلانٹ کی نرسری ہے بلکل چھوٹے پلانٹ ہے اگر ہم اس گرمی میں اس کو گملوں میں لگا کر دھوب میں رکھ دیں گے یہ برن ہو جائیں گے اور ہم سروائیور نہیں کر سکیں گے تو اس لئے ہم نے ان کو شیڈ ایریا فرام کیا گرین نیٹ بنایا ہوا ہے پولی ہوس بنایا ہوا ہے تو اب ان کو ہم یہاں پر ڈیوائڈ کر کے ایک سایہ دار اور تھنڈی جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ ایک ڈیڑھ مہینے میں اسی خاصی گروہ کر جائے اور اس کے ساتھ ہم پہلا پانی اس کو دیں گے بنانا پیل فوٹلائزر بہت بنانا آسان ہے کیلے لے کے ہیں کیلے کے چھلکے ایک ٹب میں ڈالیں پانی ڈال دیں اور دوپ والی جگہ پر رکھ دیں تین چار دن میں آپ کا ایک اورگینک زبردست فوٹلائزر تیار ہو جگہ سب پلانٹ کو دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بنانا پیل فوٹلائزر بنانے کا طریقہ بسکائیں گے کوئی سمیل نہیں آئے گی کوئی آپ کے گھر میں ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے آپ پریشان ہو تو دوستو یہ ہمارے جو پلانٹ ہے ہم نے تمام کے تمام ڈیوائڈ کر دیئے بہت ہی محنت والا کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ایک کھلے ہوئے پھول کو دیکھنا ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو دیکھنا کیسی لگتی ہیں آپ کس چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ظہار کمیٹس ووکس میں ضرور کیا کریں اور انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں کے لئے موٹیویشنل ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ سیکھیں اور اپنے گارڈن کو بہتر بنائیں تو دوستو یہ دیکھیں میرا ایک سے ڈیوڑھ مہینے کے بعد کا ریزلٹ ماشاءاللہ پلانٹ بہت خوبصورت ہو چکے ہیں مورنگ میں ٹائم میں ان کو دو سے ڈھائی گھنٹے کی دوب مر رہی ہے اور سارا دن یہ سائے والی جگہ پر رہتے ہیں اب پھول بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور ہر پتے سے شاک نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی اس موسم میں جہاں پر آج کل کوئی بھی پھول نہیں ہوتا یہ پھول آپ کے گارڈن کو بہت ہی خوبصورت بنائے گا تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمیٹس بوکس میں پنی رائے کا ظہار ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی ایک زبردست اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجاز دیں اللہ حافظ